ہیلو مائی یوٹیوب فیملی ای کوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی بھی کوئی ٹھیک ہوں ہمیشہ آپ لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں اپنی فیملی میں خوش رہے ہیں آپ باد رہے ہیں تو چلیں زبردست ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اور ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریقویسٹ ہے کہ پلیس جنہوں نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اگر ریسیپی اچھی لگتے تو کومنٹس بکس میں ضرور بتائی گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بہت سیمپل سی بہت مزے دار ہے یہ سٹیکس کے طور پر بھی آپ اس کو چائے کے ساتھ آپ انجوائی کر سکتے ہیں اور ایسے سٹیکس آپ لکھائیں تو بہت مزا آتا ہے تو چلیں دکھاتے ہوں آپ کو مٹن چاہ رہے ہوں میں مٹن چاپ فرائی اور فرائی کروں گے اس کو اور اس میں پہلے اس کو میں اس کو بوائل کروں گی برکل بوائل کرتے وقت اس میں تھوڑے سی سپائسز جائیں گے یہ دیکھیں اچھا کوئی ڈبل بھی ہوتی ہے کوئی سنگل ہوتی ہے لیکن میں نے ڈبل والی نہیں لی سنگل والی چاپ لی ہیں اور اس کے ساتھ فیٹ لگا ہے یہ بھی اس کو ریموٹ نہیں میں نے کھیا اور اس میں جو تھوڑے سی انگریڈنس بوائل کرتے وقت جائیں گے بوائل ہمیں 90% اس کو بوائل کرنا ہے 100% پی کر سکتے ہیں لیکن اس کی پھر بوٹیاں ٹوٹنے کا ہوتا ہے جب آپ فرائی کرتے ہو میرینیٹ کرتے ہو تو ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اچھا جی انین پوڈر ہے ثابت پی آپ تھوڑا سا ڈال سکتے ہیں اس میں چھوٹا بارک کر کے یا اس کو پیسٹ بنا کے تو انین پوڈر ہے تھوڑا سا میں نے کشمیری میرچ لی ہے بلیک پیپر ہے تھوڑا سا میں نے لیا ہے یہ پپائے پوڈر کیونکہ بہت جلدی کوکلی اس کو گلانا ہے اور اگر آپ کو دیر کے لیے رکھنا ہے اس کو کر کے تو آپ رکھ سکتے تو لیکن مجھے فوراں کرنا تو اس لیے میں تھوڑا سا پپائیا لگا رہی ہوں اس میں بوڈر جو ڈالنا ہے صورت اور جنجر گرلک پیسٹ تو اس میں پانی اتنا زیادہ نہیں ڈالنا اتنا ڈالنا کہ اس لیے ڈرائی ہو جائے اور وہ تھوڑا سا گل بھی جائے آل موسٹ اس کو 90% اس کو گلانا ہے پانی میں اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو رکھتی ہوں بوائل کرنے کے لیے اور جیسے بوائل ہوتا تو آپ کے ساتھ باقی چیزیں شیئر کرتی ہوں اس کا فرائی جو مسالہ ہے وہ بھی شیئر کرتی ہوں دیکھیں چاپ ہوگی ہے بلکل بہت صوف ہوگئی ہے اس کو زیادہ چھیڑنا نہیں چاہ رہی بریک نوج جیسے اس کے جو فرائی کرنے کے لیے اس کا جو میں نے بیٹر تیار کرنا ہے اگر آپ کے جو ریسیپی ہے اس کے حساب سے آپ اتنا ہی لیجیے گا اور میں نے بیسل لیا تھوڑا سالٹ لیا اور یہ کٹی ہوئی کٹا ہوا دھنیا لیا تھوڑی کٹی ہوئی مرش مسالہ میں نے بہت زیادہ نہیں لیا کیونکہ اس میں میں ڈال چکی ہوں تو بہت زیادہ سالٹ 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 تھوڑا سا چاک مسالہ اور یہ اس میں اگ جائے گا اگ پورا بہت زیادہ اس لحاظ سے لیکن میں بیسٹ تو نہیں کر سکتی اس کو پورے کو تو تھوڑا سا دکھانے میں اس پہ رکھ دکھا دیتے ہو تھوڑا سا پانی ڈال نا اس کا بیٹر بھی نہیں کرنا آپ نے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ تھوڑا بیسن اور ڈال سکتے ورنہ بیسن کو محبت رہی تھے اس لئے تھوڑا سی گھٹلین میں رہ گئے آپ چھان لی جی گا بنا تھوڑا سا مخت رنے میں ٹائم لگے گا بس اتنا ہے کہ اس میں لگ جائے ساتھ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں پورا نہیں پروپر اس میں آرہا تو آپ تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو بنا کے آپ کنٹینر میں رکھیں اور فریج میں رکھ سکتے ہیں آرہام سے اور بعد میں آپ جب دل چاہے جب گیسٹ آئے تو بنا لے جاؤ گیسٹ کے لیے بنانا ہے تو آپ پھر اس کو رکھ لیں تاکہ سارے کام پہلے سے ہو جائے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں تو اس کو بھی فرائی کروں گی اس لئے میں اچھے سے مکس کروں گی تاکہ تہیر نہ جائے چلی اگر اس کو کرتے ہیں فرائی پین میں میں نے آئیل ڈال لیا ہے وہ اس کو رکھا ہے اچھے کیونکہ یہ آلڈی کوکٹ ہے تو اس کو دیپ فرائی جیسے بھی شیلو فرائی کریں دیپ فرائی کریں لیکن لانگ ٹائم نے اس کو چاہیے ہوتا ہے جلدی ہو جاتا ہے بس اس کو اس کا بیسر پک آنا ہوتا ہے اور کچھ نہیں اس کو گرم ہونے تک آرہ اس کو گرم ہونے دے تو ہوتی ہے تھوڑا گرم اور اس کو رکھتے ہیں تھوڑا میرے میڈیم لو پہ کیا ہوئے ہیں پاکہ اس کا دیسن اور یہ سارا جو بیٹا رکھتے سے پکڑے ہیں چینزلہ آٹھ رکھتے ہی کے اس کو بھی جان دیتے ہیں اس کو زرہ بیٹا تیسپی ٹائپ کا بنا لے چیک کرتے ہیں اس کو پرار کیسا آیا ہے پرار تمہت اچھا ہے اچھا بیسر کی جائے گا کون پرار بھی آپ یوز کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں کرنا تو کچھ بھی نہیں کریں لیکن یہ صحیح ہوتا ہے کہ مسالہ اس کے ساتھ چکتا رہتا ہے اور کرسپی پن آجاتا ہے اس وجہ سے یہ چیزے ہی روز کرتے ہیں دیسن ہو گیا پونٹ لار ہو گیا تو کھڑا کرسپی بنتا ہے تو پھر مزی ہی تھا لگتا ہے روز پاہتا ہے اس پر بھی ایسے ہی کلر آجائے گا تو بس اس کو ڈال دیں گے چھنے جی ہو گیا اس کو میں پیم کو کٹی بن موسیقا کہ tamam موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی